مرحبا رہیم آج جلوہاں ہمارا آٹھیکل ہے وہ ہے ایسوٹوپ ایسوٹوپ ایک سائنٹ ایسٹین جن کا نام تاز سوڑے ایٹین نائٹی ٹو میں سوڑے نے ایسوٹوپ کے بارے بتایا ملومات دی اس سیندان کا نام یاد رکھو گے سوڑے ایٹین نائٹی ٹو نائٹی ٹری میں اس نے ایسوٹوپ کے بارے ملومات دی کسی ایک ایلیمنٹ کے ایسوٹوپ دی ہوتے ہیں ایسو میر سے ٹوپ سبیر ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف بھی سے ایسو میر ایک ٹوپ سبیر اس کے حصے ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف خصوصیات کے لیے حصے ہوتے ہیں جس پہ ہم ایسوٹوپ کا نام دے رہے ہیں اب اس کی پہلی طریف یہ ہے بچو کسی ایلیمنٹ کہ ایٹمز کے ایٹین نمبر ایک جیسا ہو یا ایٹین نمبر یقصہ ہو اور ماس نمبر ماس نمبر مختلف ہو یہ پہلی طریف ہے بچو کسی ایلیمنٹ کے ایٹمز کے ایٹین نمبر اگر یقصہ ہو ایک جیسے ہو اور ماس نمبر مختلف ہو اسے ایسوٹوپ کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں میرے بیٹے میرے پاس ہیٹروجن کے تین ایسوٹوپس ہیں ان کا ایٹامیٹ نمبر بن ہے جیسوں کا ماس نمبر اس ایلیمنٹ کا اس ایٹم اس ایلیمنٹ کے ایٹم کا بن ہے ہیٹروجن کا ٹو بھی ہوتا ہے ہیٹروجن کے ایٹم کا ٹری بھی ہوتا ہے ماس نمبر ماس نمبر کو ہم اے سے زہر کرتے ہیں اور ایٹری نمبر کو زیٹ سے زہر کرتے ہیں یاد رکھنا اب یہ دیکھیں میرے بیٹے ان کے ایٹامیٹ نمبر تو ایک جیسا ہے لیکن ماس نمبر کیا ہے مختلف ہے اب دوسری طریف ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کسی ایلیمنٹ کے ایٹم کے پروٹان کی تداد الیکٹرون کی تداد اور الیکٹرونک کنفیگریشن یکسا ہو ایک جیسے ہو لیکن نیوٹرون کی تداد مختلف ہو یہ دوسری طریف ہے اس کو سمجھنا ہے بیٹے میں بات لے کراتا ہوں کسی ایک ایلیمنٹ ایلیمنٹ ایک ہے اس کے ایٹم کے پروٹان پروٹان الیکٹرون اور اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن ایک ایسی ہو لیکن نیوٹرون کی تداد کیا ہو مختلف ہو نیوٹرون کی تداد کیا ہو مختلف ہو دیکھیں میرے بیٹے جو ایٹمک نمبر ہوتا ہے جس پر زید سے دہر کرتے ہیں ایٹمک نمبر جب ایک جیسا ہوگا تو پروٹان بھی وہی ہوں گے ایک جیسے ہوں گے الیکٹرون بھی وہی ہوں گے کیونکہ پروٹان اور الیکٹرون کا تعلق ایٹمک نمبر سے ہوتا ہے لیکن نیوٹرون کا تعلق ایٹمک نمبر سے سمجھ نہیں ہوتا ایٹمک میز سے بھی ہوتا ہے کیوں ہم کہتے ہیں پی ایس ایکوار ٹو کیا زید کسی ایٹم کے جب ایک ایٹم نیوٹرل ہوتا ہے کوئی چارج نہیں ہوتا توجہ کے ساتھ اس کے پروٹان بھی ایٹری نمبر کے برابر ہے اس کے الیکٹران بھی ایٹری نمبر کے برابر ہے لیکن نیوٹران کو معلوم کرنے کا طریقہ یاد ہے تو کیسے سمجھایا تھا میں نے ایٹری ماس میں سے ایٹری نمبر کو کیا کیا تھا منفی کیا تھا کیا کیا تھا یعنی کہ ہم کہتے ہیں اے منفی زیٹ اے منفی زیٹ ویسے اب سوچو جب اے کا مطلب ہے ایٹری ماس جب ایٹری ماس ماس نمبر تبدیل ہوگا آٹومیٹک بات ہے نیوٹران بھی کیا ہوں گے تبدیل ہوگا کیونکہ جب ہمارا ماس نمبر تبدیل ہوگا تو نیوٹران کی تعداد بھی تبدیل ہوگی لیکن پروٹان کیوں نہیں تبدیل ہو رہے سوچو کیونکہ اس کا ایٹری نمبر ایک جیسا ہے جب ایٹری نمبر تبدیل نہیں ہو رہا تو پروٹان بھی تبدیل نہیں ہو رہا ہے جب الیکٹران تبدیل کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی زیڈ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے زیڈ کے ساتھ اب بات ہے الیکٹرانیکر مگریشن چلو میٹھا یہ بتاؤ آپ نے جو الیکٹرونک اربیگریشن سمجھی ہے وہ ایٹامیک نمبر پر کی بنیاد پر سمجھی ہے یا ایٹامیک میس کی بنیاد پر سمجھی ہے جب ایٹامیک نمبر یقصہ ہیں تو الیکٹرونک اربیگریشن بھی یقصہ ہوگی آپ پڑھ سمجھ آئے نہیں آیا یعنی الیکٹرونک اربیگریشن میں کوئی تبدیلی نہیں الیکٹرونک اربیگریشن میں کوئی تبدیلی نہیں پروٹانک اربیگریشن میں کوئی تبدیلی تبدیل ہی آئے گی تو نیوٹران کی تعداد پر آئے گی کس پر آئے گی نیوٹران کی تعداد پر آئے گی کیسے اوپر میں نے نمبر دی ہے دیکھو یہ 1 ہے کچھ کا 2 ہوتا ہے ماس نمبر اور کچھ کا کیا ہوتا ہے 3 اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا نیوٹران معلوم کرو گے تو A منس کیا ہوگا Z تو پہلے کا result کیا ہے 0 1 میں سے 1 گیا 0 دوسرے کا جو result آئے گا ہو 2 میں سے 1 گیا 3 میں سے 1 گیا اس کا مطلب ہے نیوٹران تینوں کے کیا ہے مختلف electron B 1 1 ہے proton B اور electronic configuration بھی سب کی S1 ہے کیا ہے S1 کس کی بھی کیا S1 1 S1 سب کی 1 S1 ہوگی نا جی سب کی 1 S1 1 ہوگی کوئی فرق نہیں ہوگا فرق جو آیا ہے وہ صرف ایک چیل میں آیا ہے کیا نیوٹران کی تدار کس کی تدار پر نیوٹران یہ 2 طریفے سمجھ آ گئی ہیں بیٹا نہیں ہے کلیر ہیں تیسری طریف کسی ایلیمنٹ کے ایٹم کی کمی خواست ایک جیسی ہو لیکن طبعہی خواست موکنے ہو کیا مطلب ہے بیٹا یہ مئی خواست کا تعلق ہوتا ہے الیکٹرانک کنفیگریشن بھی جس میں بیٹا اب بتو الیکٹرانک کنفیگریشن ایک جیسی ہے یا مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مئی خواست میں کوئی فرق نہیں ہوگا طبعہی خواست کیوں مختلف ہے کیونکہ طبعہی خواست میں ماس نمبر بھی تو آ جاتا ہے جب ماس نمبر تبدیل ہوگا تو طبعہی خواست بھی کیا ہوں گے تبدیل نسال کے طور پر یہ دیکھو بچوں یہ توجہ کریں انکیٹامک نمبر ایک جیسی ہے ماس نمبر تینوں کا کیا ہے مختلف مختلف اب یہ جو باٹر بنائے گا یہ بناتا ہے سوفٹ باٹر یہ بناتا ہے ہیوی باٹر بھاری پانی یہ بناتا ہے سخت پانی ہارڈ باٹر اب تینوں میں دیکھو فرق ہے طبعہی خواست میں اس ربی پانی بنایا اس ربی باٹر بنایا اس ربی باٹر بنایا پروٹیم ہے ڈیوٹیم ہے پریٹیم ہے لیکن کینوں کا فارمولا ایک جیسا ہے باٹر کا فرق ہے تو یہ واٹر بنا رہا ہے اور یہ واٹر بن رہا ہے ساک واٹر فیلے کے قابل اب اس کا مطلب ہے اس کی طبعہی خواست میں تبدیلی ہے لیکن کمی خواست میں کوئی تبدیلی نہیں ہے فارمولا ایک جیسا ہے فارمولا مختلف مختلف ماس نمبر میں جب تبدیل ہو جاتا ہے پیٹا ان کے طبعہی خواست کیا ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں اب ایک بات آ رہا ہے کہ اس ایسوٹوپ کی وجہ سے کس کا نظریہ غلط ثابت ہوا دانٹن کا نظریہ غلط ثابت ہوا وہ کیسے سوچے دانٹن نے چا کہا تھا ایک ایرمنٹ کے تمام ایٹم خصوصیات کے لیانے ایک جیسے ہوتے ہیں خصوصیات کے لیانے سے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اس نے کیا کہا اس نے کہا ہے کہ ایک ایرمنٹ کے جو ایٹم ہوتے ہیں خصوصیات کے لیانے سے کیا ہے مختلف ہے طبعی خواص کیا ہے بیٹا مختلف ہے طبعی خواص کیا ہے مختلف ہے کہ میں خواص ایک جیسے ہیں لیکن طبعی خواص اس کا مطلب ہے اس نے کس کے نظریہ کو غلط ثابت کیا جان ڈالٹن کا جو نظریہ تھا جان ڈالٹن کا جو نظریہ تھا یہ پیپر میں شارٹ آ سکتا ہے اس نے جان ڈالٹن کے نظریے کو کیسے غلط ثابت کیا میرے بتاؤ آپ کیا نہیں کو گے یہ کوئی ڈالٹن نے کہا تھا کہ ایک ایلیمنٹ کے تمام ایڈم خصوصیات کے لیانے سے ایک جیسے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں اس کی طبعی خواست ہے جیسے ہیں لیکن طبعی خواست اس کا مطلب ہے ڈالٹن کے نظریے کیسے ثابت ہو گیا یہ شارٹ پیپر میں آ سکتا ہے توجہ کرنا اب تینوں تری میں سمجھا گی کس نے دریافت کیا تھا سوڈے اٹھارہ سو بیانوے میں جیسے غلط ثابت ہوا تینوں تری میں سمجھا گی ایک مثال دینا جاتا ہو اس میں توجہ کریں یہ ہیٹروجن والی مثال تو سمجھا گی اب اس ہیٹروجن کا اس کا نام بتا دوں تین ایسے ٹوپ سینس کے ایک اپ بان والا ایک ہے ٹو والا ایک تری والا اس کو بولتے ہیں پروٹیم اور اس کو بولتے ہیں دیوٹریم اور اس کو بولتے ہیں ٹریٹیم دیوٹریم پروٹیم ٹریٹیم یعنی اس کو لکھیں گے کیا ایسے ٹو او اس کو لکھیں گے دی ٹو او اس کو لکھیں گے ٹی ٹو او فارمولہ تینوں کا ایک جیسا ہے ایکس ٹو او ڈی ٹو او ٹی ٹو او آئیے بات سمجھنا اب اس کے بعد دیکھیں میرے بیٹر باقی کہ میں ہی خواب تینوں کے کیا ہے ایک جیسے لیکن یہ جو واٹر ہے یہ والا واٹر یہ والا جو واٹر ہے ادرتی طور پر کتنے پرسنٹ پہ جاتا ہے 99.1 پرسنٹ کتنے پرسنٹ 99.1 پرسنٹ باقی واٹر ان دونوں کو ملا کے دیکھیں 0.1 پرسنٹ ہے کترت نے دیکھیں اس واٹر کو زیادہ کیوں رکھا ہے کیونکہ یہی واٹر ہے جو ہمارے پینے کے کیا ہے قابل ہے اس کی ابنڈس 0.9 اچھے یہ بلتی ہوگی ساری 0.9 یہ 0.1 پرسنٹ ہے کیا ہے بیٹا میری پاس سمجھے یہ نا کترت نے اس کی پرسنٹیج اس لیے زیادہ رکھی ہے کیونکہ یہی واٹر ہمارے پینے کے قابل ہے باقی یہ دو واٹر ہمارے پینے کے قابل نہیں دیکھیں یہ قدرت کا قبال ہے اس کو کہتا ہے قدرت کی نسبت باقی اس میں انسان کا کوئی رول نہیں ہے اب ایک اور انسان دے رہا ہوں کاربن کی کاربن کے تین ایسوٹوپس ہوتے ہیں کاربن اس کا میسے لیے پر ٹویل اس کا تھرٹین اس کا کیا ہوں پورٹین اب یہ دیکھو یہ جو ایسوٹوپس ہے اس میں نیوٹران اور اس میں نیوٹران اور اس میں نیوٹران مختلف ہیں اس کے نیوٹران بارہ میں سے چھے گئے چھے اس میں سے ایک چودہ میں سے چھے منس کریں اب اگر میں آپ سے الیکٹران پوچھوں الیکٹران پوچھوں تو تینوں کے مختلف ہیں تینوں کے سیم ہیں اس کا بھی چھے اس کا بھی چھے اگر اس کے میں پورٹان آپ سے پوچھوں تو اس کے بھی چھے ہیں بیٹا اس کے بھی پورٹان چھے ہیں اس کے پورٹان بھی چھے ہیں آپ کو تو پورٹان بھی سیم ہے الیکٹران بھی سیم ہے لیکن نیوٹران ایک جیسے نہیں ہوئی نیوٹران ایک جیسے کیوں نہیں ہے کا ماصر پر کیا ہے ماصر پر جب تبدیل ہوتا ہے موکس طلب جب تبدیل ہوتا ہے تو نیوٹران بھی تبدیل ہوتا ہے ایک جیسے ہے پروٹان بھی ایک جیسے باقی ان کا سٹیکچر بنانا ہے تو آپ اس طرح بنانے گے یہ دیکھیں پروٹان ادھا لکھیں گے نیوٹران ادھا الیکٹران آخری شر میں اس کے الیکٹران کتنے ہوں گے چار��서 دوسرے کا سٹیکچر بنائیں گے اس کا بھی ایسے لکھیں گے یا چار الیکٹرانوں کے پروٹان اور نیوٹران ادھر لکھیں گے پروٹان نیوٹران دونوں کے کیا ہے ایک جیسے اچھا پھر اس کے تیسرا سکٹر بنائیں گے الیکٹران ادھر لکھیں گے پروٹان ادھر نیوٹران ادھر اب دیکھو پروٹان سب کے کیا ہے چھے ہے اس کے بھی چھے اس کے بھی چھے الیکٹران بھی سب کے فور فور اب چھے نے کس میں ہوگی نیوٹران میں ایک نیوٹران میں نے چھے لکھے ہیں دوسری کے سہوا لکھئے ہیں تیسری کے اب دیکھو تینوں میں نیوٹران تو تبدیل ہیں لیکن الیکٹرانک انفیریشن تینوں کیا ہے ایک جیسے اس کے بیاد نیشن میں چار اس کے بیاد نیشن میں چار اس کے بیاد نیشن میں چار اور اس کے بعد اس کے الیکٹران بیاد نیشن میں چار اس کے بھی چار اس کے بھی چار اس کا مطلب ہے الیکٹران بھی ایک جیسے الیکٹرانک انفیریشن بھی ایک جیسے پروٹان بھی ایک جیسے تو مختلف کیا ہیں اس کے بعد ایک آوریزم پر آپ کے سرے بس کے اندر وہ ہے اچھا ان میں پرسنٹیز بتا دوں قدرتی طور پر جس کی پرسنٹیز زیادہ ہے قدرتی طور پر قدرت ریز کی پرسنٹیز زیادہ رکھی ہے یہ ہے اٹھانوے اشاریہ ایک پرسنٹ باقی ان دو کی پرسنٹیز کم ہے یاد رکھنا پیپر میں مرود یاد سکتی ہے کارپن بیلہ والے کی پرسنڈٹ کیا ہے زیادہ ہے اور ان دونوں کی پرسنڈٹ کیا ہے کم اور ایک اور مرودی آتی ہے ان میں جو ریڈی ایٹیو ہے جو آنسٹیبل ہے وہ کون سا ہے وہ یہ والا ہے کارپن فورٹین والا اینسٹیبل ہے اور یہ دو بارہ تیرہ والوں کیا ہیں سٹیبل اور وہ ریڈی ایٹیو ایلیمنٹ ہے یہ آنسٹیبل ہے آئیے با اس سمجھنا یہ کارپن آنسٹیبل ہے اور یہ دونوں کیا ہیں؟ سٹیوٹر ہیں. لیکن قدرتے طور پر کس کی پرسنٹیز زیادہ ہے؟ کاربر کاربران کی پرسنٹیز زیادہ ہے؟ تیرہ اور چودہ بڑے کی پرسنٹیز کیا ہے؟ کام ہے. تیرہ اور چودہ بڑے کی پرسنٹیز کام ہے. پڑت سمجھائے نا؟ نا اس کے بعد ہے کلورین کی ایسے ٹوپس. کس کی ایسے ٹو بیٹا؟ کلورین کے ایسے ٹوپس ہیں. یہ دیکھیں کلورین کے آپ کے سرے بس میں دو ایسے ٹوپس ہیں ایک ہے تھارٹی فائی والا ایک ہے تھارٹی سیون یہ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ یہ ہے ٹوینٹی فائی پرسنٹ یہ پچیس پرسنٹ ہے اور یہ پیچکتر پچکتر اوکے پڑھ سمجھایا ایک اماز نمبر پیتیس ہے دوسرے کا سیسٹ اچھا آپ کہیں گے سارے اس کے چتیس والا کیوں نہیں ہے قدرتی طور پر ہے بھی نہیں جس کا جو ایسے ٹوپ آئی قدرت میں بنایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے آئیے بات سمجھنا دیکھ پینتیس والا ہے دوسرا تو پینتیس والے کترے پرسنٹ ہے پجاتار اور سینتیس والا پچیس ہم اس کے ایوری جب لکھ ہم لکھتے ہیں وہ اس کے پینتیس شہریہ پانچ جانا کہ پینتیس شہریہ پانچ کسی ہیلیمنٹ کا ماس ایک کا پینتیس ہے دوسرے کا سینتیس ہے آئیے بات سمجھنا اگر میں کہوں کہ الیکٹران کتنے دونوں کے کتنا کہو گے ستارہ پروٹان ستارہ نیوٹران نیوٹران چاہے جائے نیوٹران بتاؤ نا کیسے ملوک کرو گے پینتیس میں سے سترہ میلس کتنے بچے گے اٹھارہ اور اس کے نیوٹران کتنے ہو گے انیس 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 کیسے انیس ہو گے بیس ہوں گے نا اس کے نیوٹران مختلف ہے الیکٹران پروٹان کیا ہیں ایک ہے الیکٹران پروٹان کے تعلق ہے سترہ کے ساتھ نا ایڈوی نمبر کے ساتھ نیوٹران کا تعلق ہے اس میں سے یہ کیا کر دیں گے بات اس کے بعد رہے گی یورینیوم کیسے ٹوپ کس کیسے ٹوپ یورینیوم کے لیے تین ایسے ٹوپ سیکنڈ ہے جگہ نہیں ہے میں یہاں کلے کراؤں گا ایٹامک نمبر بیاروے نینٹی ٹو میس نمبر ایک ہے دو سو چوتیس ایک پیٹیس ایک ہے دو سو اڑتیس چھتیس اور سینٹیس بارا قدرہ میں نہیں بنایا بتاؤں کونوں سے مازت بار دو سو چوتیس تھرسی فور تھرٹی فائی تھرٹی ایٹ ایٹ تین ایسے ٹوپ ہیں جو ہی نمبر کیترے ہیں ایسے ٹوپ تی کترے ہیں تی ٹوپ سابکا نینٹی ٹو ایلیکٹران ٹینوں کے نینٹی ٹوپ پروٹان کے چینوں کے پروٹان نیوٹران چیز ہوں گے اس میں سے یہ کیا کریں گے مائنس اس میں سے یہ کیا کریں گے مائنس اس میں سے یہ کیا کریں گے مائنس نیوٹران تینوں کے مختلف ہے الیکٹران و پروٹان دون تینوں کے کیا ہیں ایک جیسے یقصہ ہیں کیا ہے بیٹا یقصہ ہیں پانٹ فائنڈ سمجھ آیا ہے نہیں آیا اس کا مطلب ہے الیکٹران بھی ایک جیسے ہے پروٹان بھی کہاں بتا دو یورینم کے کترے سٹو پتا ہیں کلورین کے کاربن کے اور ہیٹروجن کے تین یہ ایکزمپر تیر سمجھ آگئی ہے سہن نام کا حوالہ سمجھ آیا ہے اور اس نے کس کو غلط ثابت کیا تھا جار نام جار نام کی تیوری کو جار نام کے نظرے جار نام کی نظرے کو کیا ثابت کیا تابت سمجھ آیا ہے کنوں تریفے کرنو گے کاری اریفے نورس بنا گے اوکی سمجھ آیا ہے